تو الوی شادف کی بیل کو لے کر ایک کافی بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آئی ہے بتایا جارہا ہے کہ آج بھی الوی شادف کی بیل نہیں ہو پائی الوی شادف کو آج بیل کیوں نہیں مل پائی اور ان کے کیس میں کیا کیا چینجز ہوئے ہیں وہ سبھی الوی شادف کے وکیل نے ایک انٹریو میں بتایا اور الوی شادف کو بیل کب ملے گی اس کے بارے میں بھی انہوں نے بات کری انہوں نے کیا کہا آپ دیکھئی اپلیکیشن مو کی ہے کہ کل پولیس نے کچھ دھارائیں بڑھانے کے لیے اپلیکیشن دی تھی وہ بڑھائی گئی ہیں تو کیونکہ ہماری اپلیکیشن میں وہ دھارائیں پہلے نہیں تھی بعد میں بڑھائی گئی ہیں تو ہم نے اپنی بیل اپلیکیشن میں بھی وہ دھارائیں بڑھائے جانے کے لیے اپلیکیشن سے ریکویسٹ کی ہے اور سنوائی پہ کل کے لیے ڈیٹ لگی ہے جس طریقے سے جو دھارائیں بڑھائی گئی ہیں دیکھیں بقالت میں ہر چیز چنوٹی پون ہوتی ہے کوئی بھی دھارائی بڑھائی جائیں گی سب چنوٹی پون ہوتا بقالت میں وہ جو پولیس نے اپلیکیشن دی تھی ان کو بڑھانے کے لیے انڈریبال کورٹ کے سمجھ دی گئی تھی سیکشن 22 سیکشن 27 27A سیکشن 29 30 32 NDP اس کے لیے دی گئی تھی لیکن انڈریبال کورٹ نے جو بڑھانے کا آیا اس کو کہا ہے کہ سیکشن 22 سیکشن 29 30 32 بڑھائے جاتا ہے اور ایک سیکشن 20 جو پہلے لیا گیا اس کو ڈلیٹ کر دیا گیا سر بات کریں تو اس پورے کیس میں آپ کیا ویکر پوائنٹ دیکھتے ہیں اور کن گراؤنٹس پہ بیل پر جا رہے ہیں دیکھیں بیل تو یہ ہے کہ ہمارا گراؤنٹس تو یہ ہے انڈریبال کورٹ نے پہلے جو پکڑے گئے تھے جن سے برامت ہے ڈی پی ایکٹ کا سبسٹینس ان کی بیل ہو چکی ہے انڈریبال کورٹ سے اور ہم اسی کو آدھار رکھیں گے جس طرح کیسے انڈریبال بڑھایا گیا تو کیا مانا جائے کہ کس پولیس نے کس آدھار پر بڑھایا اس میں ایلوش کیا بھومی کا ہے دیکھیں ایلوش کی کوئی بھومی کا نہیں ہے پولیس نے جو رہاولیک سپیرا تھا اس سے پہلے اس نے کوئنم پکڑا تھا اس کی ایفیسل ریپورٹ کے آدھار پر یہ بڑھایا ہے ایفیسل ریپورٹ کیا کہتی ہے ایفیسل ریپورٹ ہمیں دیکھنے کے لیے نہیں ملی ہے لیکن پولیس نے جب اپنا پرکسون نیبل کورٹ کے سبقش رکھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اس میں مورفین کے تطور پا جاتے ہیں جو ایلوش آدھار کے وکیل نے بتایا کہ کل ایلوش آدھار کی کورٹ میں پیشی ہوگی اور وہاں پر ان ساری چیزوں کو لے کر آرگیومنٹ ہوں گے باقی اس سب پر آپ کی کراہ ہے مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا اگر آپ چینل پر نئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب یاد سے کر دینا